تلنگانہ میں پیج جانے والے جملہ کرنا وائرس کے مریضوں میں جملہ 87% مریض کرنا وائرس کی نئے قسم اومیکرون سے متاثر ہے اور میکمہ سہت کی جانب سے اس بات کی توصیح کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ریاست میں کرنا وائرس کے مریضوں میں اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے اور ڈیلٹا کے متاثرین کی تعداد میں کمی واقع ہونے لگی ہے میکمہ صحت کے تلنگانہ کی عدداروں کا کہنا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں کورنا وائرس کی نئے قسم اومکرون ڈیلٹا کے متاثرین پر سبقت حاصل کر لے گی میکمہ صحت نے کورنا وائرس کی نئے قسم اومکرون کے مریضوں کی تعداد میں ہونے والے اضافے کو دیکھتے ہوئے گزشتہ ہفتے ہی ریاست میں کورنا وائرس کے متاثرین کی جنوم ترطیب کی جانس کو روک دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ کورنا وائرس کے متاثرین میں اومکرون کے مریضوں کی تعداد میں ہونے والے اضافے اور اومکرون کے سماجی پھیلاؤں کو دیکھتے ہوئے میکمہ صحت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام مریضوں کو اومکرون اور ڈیلٹے کے مریضوں کی طور پر ہی دیکھا جائے گا اور میکمہ صحت کی جانب سے اپنی تلات اور جانس کیلئے کروائے جانے والے دینموم ترطیب کے مشاہدے میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں پائے جانے والے یومیا مریضوں میں ستیسی فیصد مریض اومکرون سے متاثر ہیں جو کہ کورنا وائرس کی اب تک کی سب سے زیادہ متعدی قسم ہے اومکرون کے متعلق عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری کردہ نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ڈیلٹا کے مخابلے اومکرون ایک سو آٹھ فیصد زیادہ متعدد اور تیزی کے ساتھ پھیلنے اور متاثر کرنے والے خسم ہیں عالمی ادارہ صحت کی جانب سے اومکرون کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نئی قسم کو معتدل اور کمزور تصور نہ کیا جائے بلکہ اس کے شدت میں بتدری اضافہ ہو رہا ریاست تلنگانہ میں کورنا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں ہونے والے اضافے کا باریکی سے جائزہ لیا جا رہا اور ذرائع کے مطابق کورنا وائرس کے سبب صحت میں پیدا ہونے والے بگار کے باعث مریضوں کو شریک دواخانہ کیے جانے کی عمل میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا لیکن اس کے باوجود حالات بڑی حد تک خابو میں ہیں ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کی جانے والی ہدایت کے مطابق میکمہ صحت وائرس کے متاثرین کو خارنٹینہ کروانے کے علاوہ ان کے علاج و معالجے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور ان کی جانت کی جا رہی ہے